اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والسلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فعوث باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر فی کثیر من الامر لعنتم ولیکن اللہ حبب ایلیکم الایمان ولیکن اللہ حبب ایلیکم الایمان وزیناہو فی قلوبکم وکرہ ایلیکم الكفر والفسوق والاسیان والاسیان اولئیکہم الراشدون اما بعد آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سورة الحجرات کی آیت نمبر ساتھ پڑھیں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے وعلموا واو منی اور اعلموا یہ لفظ جو ہے اس کو اب ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تین جگہ پہ یہ ایک علف آیا ہوا ہے اور ایک علم ہے علم منی جاننا یہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں اور یہ واو علف ہے جمع کے علامت ہے اب یہ یاد رکھئے گا کہ علف جو ہے وہ تین حالتوں میں آتا ہے علف کہاں کہاں یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں وہی سلائیڈ ہم دور آتے ہیں اکتب یا اکتب یہ علف جو ہے ایک میں کے معنی میں آتا ہے اور دوسرا جو علف ہے وہ استفہام یعنی کسی چیز کے بارے پوچھنے کے لئے آتا ہے اکتب کیا میں لکھتا ہوں اور علف جو تیسرا آتا ہے وہ عمر کے لئے آتا ہے حکم کے لئے آتا ہے جیسے ہے اکتب لکھو یہ ایک حکم ہے تو یہ تین حالتوں میں علف آتا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں ہم یہاں پر کیسے استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے گا عمر کے لئے جب بھی علف آتا ہے تو کلمے میں ایسی حروف اللہ تینی وول جو ہوتے ہیں ہم نے پڑھے تھے کہ جو ریبک کے اندر اور فارسی اور اردو کے اندر جو وولز ہیں وہ ہیں علف واؤ اور یا ان کو علف جب عمر کے لئے آتا ہے تب حضاف کر دیتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں آلم جان لو یہ کیا ہے یہ حکم ہے جیسے وہاں پر لکھو تو یہاں پر عمر کی علامت آگئی ہے جاننا تم سب جانو آلم علف جو ہے یہاں حکم کے لئے ہے عمر کے لئے ہے اور عالم مطلب جاننا واؤ علف جو ہے یہ جمع کے لئے ہے یعنی تم سب جانو تم سب جان لو انہ بے شک انہ یا انہ ہو یا انہ ہو ہم نے پڑھا تھا کہ دونوں حال تم اس کا مطلب یقیناً یا بے شک ہوگا اور جس بھی لفظ کا مطلب نے دیکھنا ہو کہ یہاں پر اس کا مطلب یقیناً ہوگا یا بے شک ہوگا تو اس کے لئے ہم جملے پر گور کریں گے تو انہ بے شک فی کم فی منی میں کم تمہارے میں یا تم میں یا تم سب میں فی کم تم سب میں ہیں کیا رسول اللہ رسول اللہ منی رسول اور اللہ تو یعنی اللہ کے رسول اب یہاں پر ہم نے ایک چیز پڑھے تھی پیچھے ایک آیت میں سوت نبی نبی کی آواز ٹھیک ہے تو ہم نے یہ کہاں سے لیا تھا ہم نے ایک رول پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب دو اسم آ جائیں اور دونوں اسموں کے اندر ایک ایک کے ساتھ لام استعمال نہ ہوا ہو تو ان کے اندر ہم کیا کی کا اضافہ کرتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ رسول اللہ جو لکھا ہوا ہے یہاں پر رسول کے ساتھ لام نہیں ہے یہ بھی ایک اسم ہے اور اللہ بھی ایک اسم ہے اس کے ساتھ لام کا اضافہ ہے تو لہٰذا ہم یہاں پر کا کے کی کا اضافہ کرتے ہوئے کیا کہیں گے رسول اللہ اللہ کے رسول یہاں پر کے کا اضافہ کی ہے ہم نے وَعَلَمُوا اور تم سب جان لو کہ انہ بے شک فیکم تم سب میں ہیں رسول اللہ اللہ کے رسول خوب جان رکھو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں لو لو لوگ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لو کا مطلب ہوتا ہے اگر یُتی اُکم یہ یا مزارع کے لئے استعمال ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا یہ دیو تی بہتتا ہے درمیان کے اندر یہ توی یہ این اور اس کے بعد کافیم کم جو ہے اس کا مطلب تو تم سب ہے اور یہ تی جو ہے یہ وہ لفظہ جیسے ہم اردو میں مطی کہتے ہیں اطاعت کرنے والا لو یُتی اُکم اگر وہ یہ یا کا مطلب ہم وہ کرتے تھے فیل مزارع تھا آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے پچھلے لیکچرز دیکھے ہیں یعنی یُتی اُو وہ اطاعت کرتا ہے یا کرے گا اور ہمیں آپ کو یاد ہوگا کہ مزارع میں جو علامت ہوگی ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا جو ترجمہ ہوگا اس کو ہم یا حال میں کرتے ہیں یا مستقبل میں کرتے ہیں ماضی میں نہیں کرتے تو یہ یہاں پر آگئے یہ گردان تُو تی او تُو اطاعت کرتا ہے یا کرے گا اُو تی او میں اطاعت کرتا ہوں یا کروں گا نُو تی او ہم اطاعت کرتے ہیں یا کریں گے تو لہٰذا یہاں پر یُو تی او ہے یُو تی او وہ اطاعت کرتا ہے یا کرے گا کم تم سب کی یعنی اگر وہ اطاعت کرے تمہاری تم سب کی اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اطاعت کریں بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ نہیں فرما ہے کہ تم اطاعت کرو ان کی فرما ہے اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے پہ آ جائیں وہ گا تمہاری بات مانہ جروع کر دیں تو کیا ہوگا لَوْ يُتِيُكُمْ اگر وہ تمہاری اطاعت کرتے فِي كَسِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ فِي مَنِ مِنْ کَسِيرٍ کَسِيرٍ یعنی زیادہ تار جیسے اردو میں بولیاتا ہے کسیر تعداد میں مِن مَنِ سِي الْأَمْرِ کاموں میں امور میں معاملات میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کریں تمہاری اکثر امور میں اکثر کاموں میں تو اللہ فرماتے ہیں کیا ہوگا لَوْ يُتِيُكُمْ فِي كَسِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ اگر بہت سارے معاملات میں میں تمہاری اطاعت کروں میں تمہاری اطاعت کریں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہاری اطاعت کریں لَأَنِتُمْ 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 ہم نے پڑھا تھا کہ کیلئے استعمال ہوتا ہے تو لَأَنِتُمْ انِت یہ پنجابی میں کہتے ہیں اَنِتْمْ مچائی ہوئی ہے یعنی کہ مشکل میں ڈالا ہوا ہے کسی نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے تو یہ وہی لفظ ہے اللہ فرماتے لَأَنِتُمْ تو تم مشکل میں پڑھ جاؤ تم سب یہ تم جو ہے یہ اس کا مطلب اردو میں بھی تم ہی ہوتا ہے یعنی تم سب اَنِتْمْ مشکل یعنی حلاقات اور دشواری یعنی یقیناً یہ لام ہم نے پڑھا تھا کہ کیلئے یہ یقیناً کیلئے آتا ہے خالی لام ہو تو جو دو لام ہو وہ تو کیلئے کیلئے ہی آتے ہیں لیکن ایک لام یا یقیناً کیلئے آئے گا یا کیلئے کیلئے تو اللہ فرماتے ہیں یہاں پر یقیناً کیلئے یقیناً تم ہی مشکل میں پڑھ جاؤ تم سب مشکل میں پڑھ جاؤ وَلَاكِنَّ اللَّهَ اَوْرْ وَاوْمَنِ اَوْرْ لَاكِنْ یہ وہی لفظہ جسے اور تمہیں لیکن کہتے ہیں اللہ اسم اللہ کا مطلب اللہ ہے اور لیکن اللہ کیا کرتا ہے حببہ اللہ یہ جو لفظ حب ہم بولتے ہیں محبت بولتے ہیں حب کس کو کہتے ہیں پسند کو کہتے ہیں محبت کو کہتے ہیں اور یہ حببہ اس سے بھی اوپر کی ڈگری ہے بہت زیادہ پسندیدہ بہت زیادہ محبوب جیسے ایک ہے فعالہ اس کا مطلب ہے کام کرنا فعالہ وہ اس سے اوپر کی ڈگری ہے جیسے کہ قتالہ ہے اس نے قتل کیا اور دوسرا ہے فعالہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اس کا مطلب ہے جو فعالہ ہے اس کے اندر جو عین ہے اس کے پر شادہ آئی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا لہذا یہاں پر جو حببہ ہوتا حببہ ہوتا تو اس کا مطلب تھا محبوب رکھنا لیکن اللہ تعالی یہاں پر فرما رہے ہیں حببہ شد کے ساتھ اللہ زور دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے کس چیز کو الیکم تمہاری طرف الانی کی طرف کم منی تم سب کی تمہاری طرف الائیمان ایمان اصل ایمان تو اللہ کیا پسند کرتا ہے تمہارے لئے ولیکن اللہ حبب علیکم الائیمان لیکن اللہ نے حقیقی ایمان کو تمہارے لئے پسند کر لیا ہے تمہارے لئے محبوب بنا دیا ہے وَزَيَّنَهُ اور وَاو مَنِ اَوْر زَيَّنَ مُزَيَّنْ كَرْنَا زِيْنَتْ بَخْشْنَا ہُو اس کو یعنی ایمان کو اور اللہ تعالیٰ نے زینت بخشی ہے کس کو ایمان کو سجایا ہے کس کو ایمان کو اور یہ ارتو کے اندر مستامل ہے فِي مَنِ مِن قُلُوبِكُم قُلُوب جو ہے قلب کی جمع ہے اس کی واحد قلب ہے کم مَنِ تمہارے تمہارے دلوں یہ اردو کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے تمہارے دلوں میں قُلُوبِكُم تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو محبوب کر رکھا ہے تمہارے دلوں میں اور زینت بخشی ہے کس چیز کو وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُم اور اسے تمہارے دلوں میں مزیّن کر دیا زینت بخشی کس چیز کو ایمان کو وَاو اور کر رہا اور قرحت ڈالی تم میں اور قابلِ نفرت بنا دیا کس چیز کو الَئِكُم تمہاری طرف کس چیز کو قابلِ نفرت بنایا الْكُفْر کُفْر کو وَالْفُسُوق اور نافرمانی پر اسرار کرنے کو فست کہتے ہیں نافرمانی پر ڈٹ جانے کو اڑ جانے کو وَالْإِسْيَان اور گناہوں کو اور حقیقی گناہ اور نافرمانی اس کو اللہ تعالی کیا کرتا ہے کراہت ڈالتا ہے تمہارے دلوں میں اس کی یعنی اللہ پسند نہیں کرتا ہے کہ تم گناہوں کی طرف جاؤ وَقَرْرَهَا اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَان اور کفر فست اور گناہ کو تمہارے لیے قابلِ نفرت بنا دی اللہ نے اولائکہ وہی لوگ ہیں وہ سب ہیں ہم وہ سب یہ دو اکٹھے ہیں اس کا کیا مطلب ہے وہی لوگ یعنی یہ زور دینے کے لیے ہے اولائکہم الراشدون یہی لوگ ہیں رشد و ہدایت والے راشد اردو کے اندر بھی ہم بولتے ہیں نا رشد رشد و ہدایت والا ہدایت یافتہ یہاں پر الراشدون صرف راشد نہیں آیا اللہ فرماتے ہیں خاص قسم کے معرفہ بنا دیا ہے اللہ تعالی راشد کو ہدایت یافتہ وَأُنُون جمع کی علامت وہ سب اللہ فرماتے ہیں اصل ہدایت یافتہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے ایمان کے ساتھ مزین فرما دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے قابل نفرت کر دیا ہے ان کے دلوں کے لیے کفر کو اور فس کو فجور کو اور اسیان کو یعنی گناہوں کو اولائکہم الراشدون یہی لوگ ہیں رشد و ہدایت پانے والے اور اللہ فرماتے ہیں اب یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں وَالَمُو اور جان لو تم سب وہاں لف جمع کی علامت ہے یعنی تم سب انا بے شک فی کم تم میں ہیں رسول اللہ اللہ کے رسول لو یتی اکم لو منی اگر یا مزارع کی علامت ہے اس کا مطلب وہ ہے تی متی کے لیے اطاعت کے لیے ہے کم تم سب کی اگر وہ اطاعت کریں تم سب کی فی کسیر من الامر بہت سارے معاملات میں لَأَنِتْتُمْ پس تم یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤ وَلَاكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اللہ حب بابا بہت زیادہ پسند کرتا ہے علیکم تمہاری طرف الْایمان ایمان کو وَزِيَّنَهُ اور اس نے مزین کر رکھا ہے ایمان کو فی قلوبِکم تم سب کے دلوں میں وَقَرْ رَحَا اور قرآت ڈال دی علیکم تمہاری طرف الْكُفْر کُفْر کی وَالْفُسُوق اور فَسْق وَفَجْر کی وَالْإِسْيَانَ اور گناہوں کی اُلَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُون وہی لوگ ہیں ہدایت عفتہ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدَلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ